اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس ان جے آج آپ کے لیے چنے کی دال کرے لے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت مزیدار ہوتے ہیں آگے رمضان آ رہے ہیں سیری کے لیے آپ کو ڈشز کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے رکھ لیں سٹور کر لیں صبح سیری میں آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو پراتے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور رمضان میں کیونکہ سیری میں ہم پراتھی کھاتے ہیں تو پراتھوں کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سسکرائب کریں میری چینل پر بہت ہی ایزی وے میں ریسپی سکائی جاتی ہیں پراتھوں کی ریسپی بھی موجود ہے میرے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی آپ اس میں بلکہ ڈیفرنٹ شکلوں کے پراتھے میں نے اس میں سکھائے ہیں تو آپ وہ بنا سکتے ہیں چلتے ہیں انگریڈنس کی طرف جی ناظرین یہ انگریڈنس ہیں چنے کی ڈال کریلے کے ہم نے دھائی سو گرام چنے کی ڈال لی ہے اور دھائی سو گرام ہی ہم نے کریلے لیے ہیں کریلےوں کو دھونے کا اس کی کڑواہٹ نکالنے کی ریسی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس پر تو آپ لوگوں اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پیاز ہم نے فرائی کر دی ہے یہ دھائی سو گرام پیاز ہے جس کو میں نے سوری دھائی سو گرام نہیں فائی فنڈرڈ گرام پیاز ہے اور اس کو میں نے پہلے ہائی فلیم پہ اور پھر اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ گولڈن براؤن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ ڈارک مت کیجئے گا ورنہ دال کا کلر خراب جائے گا دھائی سو گرام کی ٹیماٹر لیے ہیں اس کے علاوہ دو ٹی سپون لسا ند رکھے مسالوں میں ہم لے رہے ہیں لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک ہم نے اس میں دال میں بھی ڈالاوا ہے اوبال لی ہے ہم نے یہ دال ہلدی اور نمک ڈال کے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہی ہلدی ڈال کے ہم نے اوبال چکے ہیں تو نمک ہم ابھی فیلحال ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور بعد میں ہم ٹیسٹ کر کے اور پھر ہم اس میں اضافہ کی ضرورتی تو ڈالیں گے ورنہ کیونکہ کریلوں میں بھی ہلکی آسا نمک بعض دفع ہوتا ہے کریلوں پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے ایسے تو میں نے اتنا اس کو دھویا ہے کہ اس میں سے تمام نمک نکل جانا چاہیے لیکن سیف سائٹ پہ ہم اس میں صرف ہاف ٹی سپون نمک ابھی فیلال ڈالیں گے اور بعد میں چک کے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی ہلدی جائے گی یہ مسالیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہے اچاری سا فلیور آتا ہے زیرا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میتھی ایک ٹی سپون کلونجی ایک ٹی سپون سوف اور ایک ٹی سپون رائی مجھے پرسنلی یہ فلیور بہت پسند ہے آپ چاہیں اس کے پغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت یمی سا بنتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو چلتے ہیں اب ہم کوکنگ کی طرف جی ناجرین اب ہم کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں سوری میں اس وقت جس وقت انگریرینس بتا رہی تھی میں نے اوائل نہیں رکھا تھا اوائل نہ رکھنے کی واجہ یہ تھی کیونکہ میں نے اوائل میں پیاس فرائی کی تھی اور کریلے فرائی کیے تھے تو اسی اوائل میں میں آپ یہ کوکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں ہمیں یہ ہاف کپ وائل ہزائر سی بات ہے وہ زیادہ وائل تھا وہ میں نے نکال دیا اس میں سے صرف ہاف کپ لیا ہے تو ہم وائل لے رہے ہیں اور اب میں سب سے پہلے سے تس سنت شامل کروں ہم پانی کے ساتھ ہم وائل ہمارا شوئر کے پکتا ہا ہے تو ہم کوئی جرم بھی ہے اتنا زیادہ ہم کو کو کرنے ضرورت نہیں ہم پیانے کھر پکنے لگے پھر ہم پیانے پیانے سامل ہم سب سے پہلے مسالہ کر رہے ہیں ہم کھوڑا سب سے جو جو ٹھوڑا کھو میں سے تقریبا ہاف کپ کے قریب میں پیانے تلی ہی تلی ملکبہ کمیٹی کو دکھائیں ملکبہ کمیٹی کو سمجھیں ملکبہ کمیٹی کو سماع کریں لگتر نزل رکھتے پکانا اور اتنا کچھ کیسے پتانا نہیں تھا اب ہم مصالے شامل کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے نمک پاک سوچھیں لال مصالے لے رہا ہوں لال مصالے لے رہا ہوں اور ہلڈ یہ جو بیسک مسالے ہوں یہ ہم پہلے میں سامل کریں گے اور باقی سے مسالے جہاں ہم جو اچاری مسالے ہوں ہم باز میں لائیں گے اس کو آپ اپنے حساب سے اگر آپ اس میں امچو ڈالنا چاہیں یہ سب آپ کے اپنا اوپسنل ہے جب سوٹنگ کی جاتے ہیں تو بہت سی کرییشن کی جاتے ہیں سابس کو میں سوٹر پیرے ڈال جاتے ہیں اب میں اس کو ہر ڈھکن لگا کے اسے لیڈ لگا دوں گی اور اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ پکاؤں گی اور ہلکی آنچ پہ تاکہ ٹماتر کر جائیں یہ دیکھئے نازی ٹماتر نرم پڑ گئے ہیں اور جو ہے اس کا سائل بھی بہار آنے لگا ہے اب ہم اس کی گنائی کریں گے اور اس کو بلکل پرائے کر لیں گے بھون کر یہ ناظرین یہ دیکھیں چماتر بلکل بھول گئیں اور اتنا بھی سائدوں میں بہار آنے لگا ہے اب میں اس میں ڈال شامل کر دوں گی دال آپ کوشش کر کے کھڑی کھڑی ہی پنایے گا نرم نہیں ہونے چاہیے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اسے رات بھر بھی ہو کے رکھیں اور پھر با لیں تو دال بہت اچھی گلتی بھی ہے اور جو ہے اس میں یہ بلکل نرم نہیں پڑتی ہے یہ دیکھو ہے تمارٹر گل چکے ہیں اب ہم اس کے مسائلے میں اوٹ کریں دیں گے اس میں جو ہم نے میخی، رائی اور مسائلہ نکالا تھا وہ اب ہم اس میں شامل کر رہی ہیں ایک چیز جو لوگ بہت چکپٹا کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ چاٹ مسائلہ سے شامل کریں اسے بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے میں آپ کو تمام اوپشن دے گئے تھے ہوں جو اس کی چیز کو اور انہینس کرنے کے بھی چھیں وہ بھی میں اس میں آپ کو بتا دیکھیں اچاری ڈال، آپ یہ ڈال ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ ایسے کھانا چاہیں تو یہ ڈال اس پر بھی اس کھانا چاہیں تو یہ بہت مزے کی لے گئے گی میں آپ کو ایک ہی اس میں دو طرح کی چیزیں ہی بتا رہی ہوں اس میں بس ایک کام کیجئے گا کہ ادرکھ ہوتی ہے وہ جولین کھانا چھو ہوتی ہے وہ کھانا چھو اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ ہے آپ اس میں اب اس پر میں اس میں کرے لے اور سیاست کامل کریں اب ہم اس میں تب سے پہلے یہ چیزیں ڈالیں گے اس میں بھی کافی چکنا ہوتا اسی لئے چکنیاں بہت زیادہ نہ ڈالی گئے گا پہلے آپ آدھی پیاز ڈالیں اور اس کو مکس کریں اور اس کے بعد ہم باپک کی پیاز دے شامل کریں اور اب ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے رکھیں گے اگر آپ کی ڈال بلکل ڈرائے ہو چکی ہے تو پلیز آپ اس میں تھوڑا سا پانی کا چھٹا مار لیچے گا برنہ یہ لگ سکتی ہے ادر وائز جو ہے یہ پانچ سے دس منٹ بات آپ کی سب کیونکہ کریلے بھی پکے میں ہیں ہر چیز تیار ہے اب صرف ان کو ایک دوسرے میں مرج ہونے کے لئے پانچ سے دس منٹ دس منٹ رکھیں بلکل لو آنچ پر پرفیکٹ اور اس موقع پر آپ نمک مرج چکنے اگر آپ کو چاہیے مزید اگر چار مسالہ ڈالنا ہے ایک ٹی سپون تو پھر تو آپ بلکل وہ کیجئے گا کچھ چیز نہ ڈالیے گا لیکن اگر نہ ڈال رہے ہو تو پھر آپ اس کو اس وقت چک کر اور پھر اپنے حساب سے اس میں نمک اور لال مرج پڑھا سکتے ہیں لیجئے ناظرین مزیدار بھی دا کرے لے تیار ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ پراتے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آگے رمضان آ رہے ہیں سہری کے لئے یہ ایک بہترین ڈش ہے پراتو کے ساتھ صبح سہری میں کھائیں ہیلڈی بھی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس کریں میرے جتنے ویورز ہیں جو مجھے پرسنلی میسیجز کر کے بتاتے ہیں وہ مجھے اس پر کومنٹس کر کے بتائیں کہ انہیں کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیط موسیط موسیقی